آپ کا ہماری چینل پر سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ گرہوں کے عشب پر بہت دور کرنے کے لیے پلنگ کے نیچے آپ کیا کا رکھ سکتے ہیں جوتیش کے انسار ہر ویکتے کی جیون کو سور منڈل کے بیوین گرہ ٹروائید کرتے ہیں انہی گرہوں کی قارن ویکتے کے جیون میں اچھا اور برا سمیاد نہ ہے اگر پلنگ کے نیچے کسی گرہ سے سمبان دی کچھ ویسیس چیزیں رکھ لی جائیں تو اس گرہ کے عشب پرواہ کو دور کیا جا سکتا ہے جیسے سور کے عشب پرواہ دور کرنا ہے تو یعنی کنڈلی میں سور بروہ پرواہ ڈال رہا ہے تو پلنگ کے نیچے تامے کے برطن میں پانی یا تکیہ کے نیچے لاج چندر رکھئے چندر گرہ کا عشب پرواہ دور کرنا ہے مطلب چندر کے قارن جیون پہشانی آ رہی ہو تو پلنگ کے نیچے چاندی کے برطن میں پانی رکھیں یا چاندی کے ابوشن رکھیں منگل کے قارن پریشانی ہو تو پلنگ کے نیچے کانسے کے برطن میں پانی رکھیں یا سونے چاندی سے بنی ابوشن تکیہ کے نیچے رکھیں بدھ کی وجہ سے جیون میں سمسیانی لگاتار آ رہی ہو تو اپنے تکیہ کے نیچے سونے کے ابوشن رکھ کر سویں گروہ کے قارن انتی میں بادھا ہے تو حلدی کے کچھ گانٹ جوتے ہیں پیلے کپڑے میں بانھ کر تکیہ کے نیچے رکھیں شکر کی شانتی کے لیے چاندی کی مچھلی بنا کر تکیہ کے نیچے رکھیں یا پلنگ کے نیچے چاندی کے برطن میں پانی رکھیں یا دیشانی کے قارن سمسیہ آئے تو لوہے کے برطن میں پلنگ کے نیچے پانی رکھیں یا تکیہ کے نیچے نیلہ مرتن رکھیں تو دھنیواد آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈیں دیشیو دھنیواد